کتاب کلام آئیے میرے سات کلامیں اقدس کو کھولیے گا اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو گنتی کی کتاب اس کا گیاروہ باب گنتی کی کتاب اس کا گیاروہ باب اور میں صرف ایک آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا گنتی کی کتاب اس کا گیاروہ باب آیت نمبر 23 خداون نے موسیٰ سے کہا کیا خداون کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے اب تو دیکھ لے گا کہ جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں کلام مقدس کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو خدا کا شکر ہو میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنوں یہ جو حوالہ آپ کے لیے پڑھا گیا یہ ایک سوال ہے اگر آپ اس کو پڑھے تو اس کے اینڈ پہ ایک question mark سوالیہ نشان بنا ہو گا ہے خدا نے موسیٰ سے سوال کیا اور یہ جو پیچھے اگر آپ سارا واقعہ پڑھے تو سارے واقعہ کو آپ چپٹر کو شروع سے پڑھے تو یہ سارا واقعہ پڑھ سکتے کہ قوم اسرائیل جو تھی وہ مصر کو یاد کر رہی تھی مصر کے کھانوں کو یاد کر دیتے مصر کے سارے تیسٹ سارے لزیزہ کھانوں کو مشلی کو لسن کو پیاز کو ان سب کو وہ یاد کر دیتے لہٰذا انہوں نے پرزور فرمائش کی خدا سے کہ خدا میں گوشت کھانے کو دے ہم آسمان کا من کھا کھا کے اکتاغیں ہمیں کراہت ہوتی ہے لہٰذا خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے گوشت کھانے کو دوں گا جن میں لاکھوں کی تداد ہے لوگوں کی اور لکھا ہے چھ لاکھ تو اس میں پیادے ہی ہیں اب جیسے ہی خدا نے موسیٰ سے یہ بات کہی نا کہ میں ان کو ایک مہینہ لگاتار گوشت کھانے کو دوں گا تو جیسے ہی یہ بات موسیٰ کو خدا نے کہی تو سنیے گا آیت نمبر بیس اسی چپٹر کی کیا لکھا ہے بلکہ ایک مہینہ کامل اسے کھاتے رہو گے جب تک وہ تمہارے نتھنوں سے نکلنے نہ لگے اور تم اسے کن نہ کھانے لگو کیونکہ تم نے خداون کو جو تمہارے درمیان ہے ترق کیا اور اس کے سامنے یہ کہہ کر روئے کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے پھر موسیٰ کہنے لگا کہ جن لوگوں میں میں ہوں ان میں چھے لاکھ تو پیاتے ہی ہیں اور تم نے کہا ہے کہ میں ان کو اتنا کوشت ہوگا کہ وہ مہینہ پر اسے کھاتے رہیں گے سو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریورڈ اور گائے پیلوں کے جوند ان کی خاطر زبا ہوں کہ ان کے لیے بس ہوں یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر نکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لیے کافی ہوں یہ سوچ ہے موسیٰ کی موسیٰ نے کہا کہ شاید خدا جنگل کے سارے جانور جو ہے ان کو جمع کرے گا شاید خدا جو ہے وہ سمندر میں سے کھو مچھلیاں لے کر آجے گا تو ان کو جمع کرے گا کہتے ہیں خداون یہ بھی کافی ہے یہ کافی نہیں ہوں گی لہذا موسیٰ سوچ میں پڑ گیا کہ خدا نے کہہ تو دیا ہے لیکن شاید خدا سے کوئی مسٹرک ہو گئی ہے خداون نہیں جانتے کہ یہ دس لوگ نہیں ہیں ہزار نہیں ہیں لاکھ نہیں ہیں یہ لاکھوں کی ددار میں لوگ ہیں لہذا موسیٰ نے سمجھا کہ یہ ناممکن ہے مشکل ہے عدرہ گور کیجئے گا جو بات خدا نے موسیٰ سے کہی وہ آپ بھی سنیے گا خداون نے موسیٰ سے کہا میرے پیچھے بولی کیا خداون کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے پھر بولیے کیا خداون کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے اچھا یہ تو ترجمہ آپ نے پڑھ لیا گردو کا لیکن عبرانی میں یہ نہیں لکھا ہوا عبرانی زبان میں کیا لکھا ہوا ہے عبرانی زبان میں خدا نے کہا موسیٰ کیا خدا چھوٹا ہو گیا ہے ہاتھ کی بات نہیں ہوئی خدا نے موسیٰ کو دیکھا کہ موسیٰ نے مجھے چھوٹا کر دیا ہے موسیٰ نے حالات کو مشکلوں کو پرابلم کو پریشانی کو پڑا کر دیا ہے تو خدا سمجھ گیا کہ موسیٰ کی سوچ میں موسیٰ کے نظریات میں اور موسیٰ کے ذہن میں خدا کیا ہو گیا ہے تو خدا نے سے کیا کہا کیا خدا سارے بولیے کیا خدا کیا خدا ہاں جی اب اسی لئے بات کرے گا میری عزیز ہم نے خدا چھوٹا کر دیا ہے جب ہم اپنے وسائل کو دیکھتے ہیں کہ تھوڑے ہیں اور ہماری خواہشات محدود سے لا محدود ہیں ہمیں لگتا ہے خدا چھوٹا ہوگی جب ہماری مشکلیں بڑی لگتی ہیں ہماری پرابلم بڑی ہو جاتی ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی بیماری بہت بڑی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی بیماری لا علاج ہے ہم کہتے ہیں خدا کیا ہوگی چھوٹا ہوگی میرے عزیز پیارے بھائیو اس کو میں آسانی سے آپ کو بتا لگا موسا نے خدا کا سائز چھوٹا کر دیا موسا نے خدا کا سائز کیا کر دیا چھوٹا کر دیا کیوں اس سے لگتا یہ ہے کہ جو خدا نے کہا ہے یہ بہت بڑی پرابلم ہے بہت بڑی مشکل ہے خدا کی بہت بڑی عظیم خاتمہ ایک بہت بڑی انترسیشن کرنے والی جوئے ڈائسن وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کسی پروگرام میں گئی مجھے وہاں پر بطور سپیکر بلایا گیا ایزا وہاں پر پریچ کر دیا کہتے ہیں جیسے میں حال میں انٹر ہوئی تو بہت سارے خادم جو تھے وہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کی مشکلات ڈسکس کر رہے تھے اور لوگوں کی مشکلوں کو اتنا بڑا کر کے بیان کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ لوگوں کی مشکلیں بہت زیادہ ہیں پرابلم بہت زیادہ ہیں اور خالناک خطرناک باتیں کر رہے تھے کہتے ہیں میں وہاں پر جب گئی تو میں نے کہا میں آپ اس محول میں اجیسٹ نہیں ہو پاؤں گی اور میرے لئے آپ اس محول میں رہنا مشکل ہے کیونکہ مجھے یہاں پر یہ لگا ہے آپ نے ابلیس بڑا کر دیا ہے اور خدا آپ نے چھوٹا کر دیا ہے جب آپ اپنی زندگی میں مشکلوں کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں تو پتہ آپ کر کے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہی رہے ہیں کہ ابلیس کیا ہو گیا پڑا ہو گیا جب آپ میوسی کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے اور ہے آج لوگ یہ جو حالات دنیا کی چلے ہیں ان حالاتوں کو دیکھ دیکھ کے ہماری سوچ نیگٹیو ہو گئی ہے ہم نیگٹیو زیادہ سوچتے ہیں ہم میوسی اور آپ دیکھیں کہ ہم نیگٹیو باتوں کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں کوئی نیگٹیو آپ کلپ دیکھ لیں ہر بندہ اس کو بڑی جلدی سے فارورڈ کرتا ہے کوئی ریپورٹ نیگٹیو آجے فارورڈ ہم اس کو فارورڈ کرتے ہیں وہ جانے بغیر کیوں کیونکہ ہمیں ہماری زنگی میں یہ لگتا ہے کہ خدا چھوٹا ہو لیکن میری عزیز بائبل مقدس میں موسیٰ سے خدا نے کہا خدا چھوٹا ہو گیا اب تو دیکھ لے گا میں نے تو سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں میری عزیز آج اگر آپ اپنی بیماریاں ڈسکس کر رہے ہیں اپنی پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں اپنی مشکلوں کو دیکھ رہے ہیں اپنی پرابلم کو دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنے خدا کو چھوٹا کر رہے ہیں میں ایک واقعہ آپ کے لئے پڑھنا چاہوں کہ دن میں ساتھ نکال لئے گا لوکا کی انجیل میں سے ایک واقعہ میں آپ کے لئے ساتھ پڑھنے چاہوں گا اذا اس واقعہ کو پڑھئے ورکت پائیں گے اس سے لکھا ہے لوکا کی انجیل کے پہلے باپ میں لکھا ہے یہاں پر زکریہ مقدس میں خوشبو جلانے کے لئے جاتا ہے لوکا پہلا باپ اور لکھا ہے جب وہ خوشبو مقدس میں جلا رہا تھا تو لکھا ہے دسویں عیت میں اور لوگوں کے ساری جماعیت خوشبو جلاتے وقت پاہر دعا کر رہی تھی کہ خداون کا فرشتہ خوشبو کے مذہبہ کی دین طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا اور زکریہ دیکھ کر گھبر آیا اس پر دیشت چھا گئی مگر فرشتنوں سے کہا اے زکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے ہالیلویہ زکریہ تیری دعا سن لی گئی ہے ہالیلویہ کیا خوبصورت پیغام زکریہ تیری دعا سن لی گئی ہے تُو جوانی کے یام سے دعائیں مانگ رہا تھا جب تیری شادی ہوئی تُو نے امید کی خدا مجھے اولاد دے گا ایک سال گزرا دو گزر گئے تین گزر تُو دعائیں کرتا رہا آج تیری دعاوں کا جواب بن کے میں آیا ہوں اور بڑا خوشی کا پیغام دیا میں جب اس کو پڑھ رہا تھا ترگوھر کیجئے گا وہ زکریہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے سنیئے کدرہ زکریہ سے وہ کہتا ہے دیکھ تیرے لیے تیری بیوی علیشوہ کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یہ سرکنا اور تجھے خوشی اور کیا ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پداشت کے سبب سے کیا ہوگی خوش ہوگی یہ سارا پیغام آگے پڑھئے گا جب یہ فرشتہ اسے گوڈ نیوز دے رہا تھا فرشتہ اسے خوشی کی خبر دے رہا تھا ایک لمبا پیغام دیا دودھا آئیے گا میں نے ساتھ سنیئے گا زکریہ کا جواب کیا تھا آیت نمبر اٹھارہ زکریہ نے فرشتہ سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں آجی کی کی کہہ رہے کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے پیغام کیا آیا تیری دعا ترے گھر میں کیا ہوگا اس کے سبب سے کیا ہوگی بھر نہیں اس نے فرشتے کے پیغام کو نہیں دیکھا کلام نے دیکھا اس نے فوراً اپنے بدن کی کنڈیشن دیکھی ہے اوہ میں تو بڑا ہو گیا میرے تو سپرمز ڈیڈ ہو گئے ہیں میری بیوی کا یوٹریس تیڈ ہو چکا ہے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ بڑا پیر میں میرے بیٹا ہوگا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا ہم بھی اپنی پرابلم کو دیکھ رہے ہیں ہم بھی اپنے بدنوں کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنی بیماری کی ریپورٹوں کو دیکھ رہے ہیں فرشتہ کہتا ہے دعا سن لی گئی ہے آدم کہتا ہے خدا آپ کو شفا دے رہا ہے نہیں منوتی تی بھی پیغام دے رہا ہے خدا کا آپ کو خدا شفا دے رہا ہے جی نہیں مجھے تو کینسر ہے اور جیسے ہی یہاں پر میں نے پڑھا یہ لفظ مجھے پڑھا میری تیٹ کیا کہندہ ہے میں کیا میں تو اور میری بیوی میری بیوی ممار سیدھا آسان لغوں میں کیا کہہ رہا ہے کہندہ ہے فرشتہ آئم سوری ٹائم گزر گیا آسی بڑھے ہو گئے یہ کہندہ ہے جبرائیل آسی کی ہو گئے بڑھے ہو گئے مزاق کرنا کے ساتھ ہم کیا ہو گئے ہیں فرشتہ کہتا ہے دعا سنی گئی اچھا وہ کہتا ہے تیرے بیٹا ہوگا اچھا انہیں نے چکین آیا تاکہ جبرائیل کی نظر کیلئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں جبرائیل نے کہا ہے فرشتہ نے اسے جواہ میں کہو میں پاہ جبرائیل ہوں کہو نہ میں میں تو پادری نہیں میں بیشپ نے پاہی میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں میں وہ انجل ہوں مقرب جو خدا کی پریزن میں کھڑا رہتا ہوں اور مجھے خدا نے پیغام بیچا اسے کہہ ترے گھر بیٹا ہوگا اپنے بدل کو نہ دیکھ نہ مردہ بدل دیکھ خدا مردوں میں سے زندگی پیدا کر دیتا ہے ہم 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 اپنی تنہامہ میں نیابے کیوئے نیابے اپنی تنہامہ میں کھڑڑے ہیں نہیں تو ہم لوگ کی پتہ پر سب کس طرح گزارہ ہونڈے ہیں اور بھائی چھڑ دو خدا دا سائی چھوٹا نہ کرو تو اڑی بیر بانی آپ کو کیا پتہ ہو پاسٹر جی مہکائی کیا ہوتی ہے ہاں آئی اٹھو اور اے کے دل وردو لیے جو آئے ہیں خدا نو کی کرنڈے ہو اے میوسی دی گلہ کر کر کے خدا نہ چھوٹا کر شڑو شیطان آپ کے جملہ سنیے میرے بات شیطان آپ کے مو سے سمیل لیتا ہے نیگٹیو باتوں کی اور جب آپ اپنے مو سے نیگٹیو باتوں کی سمیل دیتے ہیں وہ سونگتا سونگتا آتا ہے بھائی یہ تو پہلے مر رہا ہے آؤ اس کو اور مارے نیگٹیو باتیں نہیں کہنے دے خدا ہونڈ کیسے ہوگا وہ بیڑے ہیں وہ بکریاں کہاں سے لائے گا خدا ہونڈ کہتا ہے موسیٰ اینج کرو موسیٰ خدا چھوٹا ہوگیا ہے انہیں خدا دا ساہے چھوٹا کر چڑے ہیں انہیں کہنے خدا ہونڈ نہیں تو نہیں کہیں اے مشکلہ بڑی یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے حالیلویہ حالیلویہ جب میں نے اس کو پڑھانا کہتا ہے میں بڑا ہوا ایک اور بڑا بھی ہے ایسی اچھا اب میں نے سوچا یہ بڑا کیسے ہوا ہے دوہا پاسے بڑا ہوگیا ساہے جسم جو بڑا ایمان جو بڑا ہوگیا ایسا جے ایک اور بڑا ہے وہ بڑا تو تھا ایمان میں بڑا نہیں ہوا ابراہام اس کا نام ہے رومیو چار باپ نکالی در پڑھیں گے وہاں کیا لکھا ہے خدا کے بندہ پلوس نے کیا تعریف کیے ابراہام کے بارے میں بڑا خوبصور جملہ لکھا گیا پڑھیں گا رومیو چار باپ انیس سائد اور وہ جو تقریبا سو برس کا تھا رومیو چار انیس باوجود اپنے مردہ سے بدن آگے اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں کیا لکھا ہے ایمان میں ضعیف ہاں اوہ ضعیف ہو گیا لیکن ایمان بھی بڑا ہو گیا ایک یہ بڑا ہے بڑا بدن میں تھا ایمان میں جوان تھا اور جانتا تھا خدا مجھے بڑا پہ میں بھی بیٹا دے سکتا ہے ہاں 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 ہی لوگ کے ایمان چھے اچھا جب جانے ہیں تو کھول کے جانے ہیں دو اے بجانے ہیں کلام میرے وستر میں جانے ہیں کلام نہیں جانے ہیں حالیلویہ ابراہم ایمان میں بڑا نہیں ہوا بڑا کنوں کہی لے جوہاں کام نہیں کر دا ہاتھن لڑک مشکل کمزور ہو ایمان کمزور ہو گیا ایمان کام ہی نہیں کر رہا کیوں ہمیں مشکلیں نظر آ رہی ہمیں پرابلم نظر آ رہی ہے ہمیں لگتا ہے یہ مشکلیں یہ پرابلم بہت زیادہ بہت بڑی ہے میرے عزیز پیارے بھائیوں زکریہ چار ساتھ میں لکھا ہوا ہے اے بڑے پہاڑ کیا لکھا بھائی جی اے بڑے پہاڑ 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 کہتا ہے میں بڑا بڑھا جے مجھے کوئی کراس نہیں کر سکتا جس کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤ فوجے تھم جاتی ہیں میں لوگوں کے رکھ بدل دیتا ہوں اگر کبھی تفان ہے تفان بھی ٹکرا کے رکھ بدل دے گا اتنا بڑا ہوں میں پہاڑ خدا کے اندیل بڑے پہاڑ آئیے والا کبھالا پڑ کے مزائے دکھا لیں دوے ساتھ زکریہ کا صحیفہ اور سنیہ یہاں پر کیا لکھا ہے اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو یقیناً خدا کی برقات رصیب کریں گے زکریہ کا صحیفہ اس کا چوتھا باب لکھا ہے چھٹی آئیت تب اس نے مجھ سے جواب دیا یہ ضربہ بلکہ لئے خدا ان کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے یعنی کیا لکھا ہے نہ تو زور سے نہ آگے بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے گوھر کی اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے خدا کہہ رہا ہے خدا کہنے اے کونے پاڑ اے کیے اے کونے خدا خدا کہنے میری چھٹ تو تو میری چھٹ اور پاڑا تو میرے والنا بے خر کہندہ ہے پاڑ تو میرے لانا مقابلہ کر تو میرے خادم کے سامنے کیا ہے انڈسانٹ لکھا کیا گیا بڑے کیا لکھا ہے را پڑیے گا کیا لکھا ہے اے بڑے پہاڑ تو سروپابل کون تھا یہ خدا کا قاہن تھا خدا کہہ رہا ہے نہیں میدنہ مطالہ تو میرے کاکھ نہیں آؤ تو میرے خادم سامنے نہیں کاکھوی گل سمجھے نہیں میں کی کہنے سمجھائیے گور کر کیا لکھا ہے سروپابل کے سامنے کہتا ہے میرے والنا بے خر تو میرے بے پاڑ تو کھلو سامنے چھٹ کرنا بے جائیں کہتا ہے بڑے پہاڑ تو زروپابل کے سامنے میدان ہو جائے گا حلیلویہ خدا کہتا ہے میں نہیں بے چونڈیا میں اپنا خادم کھلا ہر دو تیری کی مجالے تو سامنے نہیں تو سامنے میدان ہو جائیں گا اپنی مشکلوں کو بتائیے کہ آپ کا خدا آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور جو مشکل آپ کے سامنے کھڑی ہوگی خدا انہیں میدان کر دے گا اے زروپابل بڑے پہاڑ اندرسو خدا کہتا ہے وہ تم نکھا جائے پہاڑ ہو گیا ماران ڈیش ہوا اور تم میرے سامنے کھڑی ہے اتنا خدا نے آپ کو زورابر بنایا ہو ہے آپ کے موں میں خدا نے کلام رکھا ہے اور کسی خادم نے کہا اگر آپ کے موں میں خدا کا کلام ہے تو آپ کے پاس ہر مشکل کا حل ہے پر ساڑے مجھے کلام نہیں اور پھر یسو نے کیا کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو پہاڑ کو تھکیل نہیں لکھا ہے پہاڑ سے کہ کی لکھا ہے آئی تھوٹے مارن دیکھا دوہ بھی ہو کچھ ہو جا اب پیسے نہیں ہونڈ ہے آپ کو پتا نہیں آپ کے پہاڑ آپ کے موں کے کلام سے ہٹیں گے پرابلم ہوگئی تھا نو آسی موں کے اور پس کھول رہن نہیں سوشل میڈیا سوشل میڈیا پر پادریوں کے خلاف رکھ چنگ لگ ہے جنہوں کوئی کام نہیں نہ اور بھی پادریوں تو اندھر نہ پھڑ گئی پادری کی کر رہے ہے آپ کو پتا آپ کی مشکلیں کیوں بھڑ گئی ہیں جن کے سامنے آپ کے پہاڑ زیر ہونے تھے آپ نے ان کو اپنا پہاڑ سمجھ لیا ہے یہ لکھا ہے خدا نے اپنے خادموں کو عونر دی مہدن پڑھ رہا تھا یسو نے فرمایا جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ وہ لکھا ہے انگلیش میں جو تمہیں رسپیکٹ دیتا ہے وہ مجھے رسپیکٹ دیتا ہے سو اپنی مشکلوں سے کلام کیا کرے بات کیا کرے کیوں کیونکہ آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کی مشکلوں سے بہت بڑا ہے کیونکہ لکھا ہے جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جس دنیا میں ہے اب ہم کوئی بھی نہیں پڑھتا مجھے یاد ہے کہ واقعہ ایک بہت قداور سورما جو سول وہ بھی ڈر گیا در کے ساری فوج پرے بیٹھ گئی ہوئی ہے اور ایک بڑا کتاور بندہ سامنے میدان میں روز وہاں پر لکھا ہو ہے بائبل کہتی ہے روز روز آکے چیلنج کرتا سی نکالو اپنے میں سے کوئی مرد آئیے حوالہ پڑی کیا لکھا اس نے چیلنج کیا کیا پہلا سیمویل آگے دیکھئے یہ بندہ کیا روز کہتا تھا اس کے آگے جو اس کا بیشوہ تھا وہ کیا کہتا تھا روز آکر پہلا سیمویل نکالی میرے ساتھ اور اس کا سول ماں باب دس مئی آیت لکھا ہے پہلا سیمویل ستار ماں پہلا سیمویل ستار ماں باب اور آیت نمبر دس پھر اس فلسطین نے کہا میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی وضیعت کرتا ہوں کوئی مرد نکال ہو کی کی آس کی آندہ کو من آف گوڑ کٹو آج کال دن من آف گوڑ نہ کٹو ہفتہ آئے من آف مرد پڑیے گوڑ کٹو کٹو شنومی کہتی ہے یہ جو شخص اکسر ہماری طرف آتا ہے یہ مقدس ہے مین آف گوڑ کی نشانی یہ ہے وہ ہولی مین ہوتا ہے اس کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں اس کی زبان پاک ہوتی ہے کردار پاک ہوتا ہے گفتگو پاک ہوتی ہے یہ خدا پاک لوگوں کا خدا ہے کی کہا نجی کی کٹو کوئی کہانا پڑو کوئی مرد نکالو کوئی مائیدہ لال کٹو آج کل مائیدہ لال کسی یہاں پینڈہ پاہیم دی رہے گیڑا مین آف گوڑ تو یہ لڑے گا مین آف گوڑ آگے اور کیا کہا آپ نے میں سے کیا نکالو کوئی تاکہ ہم سے کیا کرے ہم سے لڑے تو لڑے گا تو وہی جو مین آف گوڑ ہے لڑے گا تو وہی جس پر خدا کا مسا ٹھہرا ہوا ہے لڑے گا تو وہی جو خدا کے دل پسند بندہ ہے لڑے گا تو وہی جو خدا کی ورشپ کرنے والا ہے لڑے گا تو وہی جو خدا کی پناہ میں بیٹھنے والا ہے ہر بندہ نہیں لڑ سکتا ہی کہڑو ہے کھر میں نے کھر میں نے کھر میں نے کھر میں نے کر لیا فون پا دی تھامس نوں اے میرے والا کام نہیں ہوں تو کیوں خدمہ چکی لانا ہے تو ترے والا کام نہیں دے نہیں میرا کام بس کی دکھانا ہے ہیلیلو اے کام ہونا دی کواہ کو جانگجو لوگ چاہیے ہالیلویا ممی و ادھی لوگ Wrestling رہند ابار ہوں نے کونی و این MI 하는데 ممی و ادھاڑی ممی و ادھاڑی ہے ہے ہی گلکر ہے ہی گلکر ہے کہ ہی گلکر ہے ہی گلبرین ہوں ہے ہی different ہے کھیعت پارگ forgot ہمت treaty abord شڑیfähی اور میں کہاں پہ خدا نے کام کر کہاں مرد خدا لکھتے گے ابلیس سے لڑنے والا مرد نکالو کوئی اپنے میں سے پوری فوج میں کوئی نے نکلا سول بھی در کے بیٹھا ہوا ہے ساری فوج اور لکھا ہے چالیس دن تک روز یہ بندہ خدا کے لوگوں کی انسلٹ کرتا تھا روز انسلٹ ہوں لیے کہا گیا میں نہ ہوگا آرڈر ہو نہیں دینا ایسے اپنے پرامان اور کلام میں لکھا ہوا ہے جب وہ میدان میں آیا اور جیسے ہی کلام پاک میں لکھا ہوا ہے اس نے اس بات کو سنا لکھا ہوا ہے میں پڑھنے لگوں اپنے پر سنے کیا لکھا ہے لکھا ہے آیت نمبر 23 اسی چپٹر کی اور وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا دیکھا وہ پہلوان جاد کا فلسطین جس کا نام جولیت تھا فلسطین صفوں میں سے نکلا اور اس نے پھر ویسے ہی باتیں اور دودھ نے ان کو یعنی ان نے سنیاں تبھی رہا کے آگیا تک اے جے گیرد مسیح تھی آپ کو بتا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر چند دن پہلے پڑھا ہوگا ہمارے پنجاب پسرور شہر میں ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا گیا کتنوں کو بتا ہوگا ہی خبر پسرور میں ایک نوجو لڑکا میڈیکل سٹوڈنٹ تھا کوئی معاملہ نہیں تھا بس ایسے پہلے میں تھوڑی سی بیعث ہوئی اس کے گھر میں جاکے سے اس نوجو لڑکے کو فائر مارا بڑا اچھا لڑکا تھا ہماری برانچ کا وہاں پر نوجوان تھا اور میں جنازہ وہاں پر اٹینٹ کرنے کے لئے گیا تو مجھے کہتے ہیں بھائی سبز یہاں اپنے کلام سنانا ہے لیکن بھائی میں تو بس ویسے ہی اظہار تذیر کے لئے آیا ہوں اتنے خادم آئے ہیں آپ سب کسی سے بھی کہیے کہتے ہیں نہیں آپ کلام سنائیں گے اور میں لیے بڑا مشکل تھا کہ مرڈر پر میں کلام کیا سناؤں ایک قتل ہوا ہے نوجوان کا میں کیا کلام سناؤں میں نے خداون سے دعا کی خداون مجھے مجھ سے اس مار کا رونا نہیں دیکھا جا رہا اس باپ کا نہیں رونا دیکھا جا رہا نوجوان بچہ ان کا بار ہے میں کیا میسیج دوں پڑے خادم پورا گاؤں کے لوگ گیر قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مشکل تھے میرے لئے بھائی میری خدمت کا فرس ایکسپریئنس ہے کہ قتل دے در میں کلام کی اختلاوہ دعا کی میں نے خداون سے حیران تھا میں جو کلام میرے روح میں در ڈالا خدا پورے علاقے میں خوف پھیلا ہوا تھا پورے علاقے میں خوف پھیلا ہوا تھا اس سے پہلے بھی کوئی واقعہ ہوا تھا لوگ ڈرے ہوئے تھے لوگ بھاگنا چاہے تھے گھروں کو چھوڑ کر میں نے کھڑو کہ جب کلام کو سنایا ہے نا مجھے بھی نہیں پتا جو کلام پھر وہاں پر میں نے پیش کریا آپ ایران ہوگے کہ دیڈ بوڈی لڑکے کی پاس پڑی ہے یہاں اس کی ماں بیٹھی ہے یہاں اس کا باپ بیٹھا ہے کلام سنتے سنتے باپ کہتے ہیں ہیلیلویہ ماں کہتی ہیں ہیلیلویہ لوگ تالیاں بچا رہے ہیں کہتے ہیں ہو ہم ان حالات میں آپ کا صبر تسلی کو رسیم کر رہے ہیں وہ لوگ کی تالیاں بجان لگتے ہیں کلام چھوڑ میں ہے کہ وہ کہاں ہو گیا یا ماں میں نعرے مرن رہی ہے پھر کبھی جنازے پر بھی تالیاں لوگ بچاتے ہو ڈینڈ بوڈی سامنے پڑی ہو یہ رلکس کا اتمنان تھا دلیری تھی جو لوگوں کے دلوں کو چھوڑ رہی تھی اور لوگ ایمان میں کھڑے ہو رہے تھے رلکس کرتا ہے ایسا کام کہتے ہیں اپنے میں سے مرد نکالو جب اس نے سنا نا کہتا ہے میں ہی لڑوں گا اس کے ساتھ اب میں جو بات پہلے لگو جلدی سے سنیے اس نے ایسے دیکھا جولیت سے جولیت کو دیکھ رہا ہے پھر آپ نے دیکھتا ہے کہتا ہے تیرا میرا تیس سائز وہاں فرق ہے تیرا سائز لیکن تُو تو تلوارے لے کر آیا ہے نہ میں تیری باڈی کو دیکھوں گا نہ ہتھیاروں کو دیکھوں گا نہ تیری چہرے کو دیکھوں گا تُو ہتھیاروں کو لے کر آیا ہے میں رب العفواج کا نام لے کر آیا ہوں اور کہہ لگا کہتا ہوگا تُو بڑا 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 بننے ٹھائر جاتھ رہا ہے میں سائز نیمہ کرنا دون لاغے سمجھ لگے کیا آندھے تُو بڑا بڑا میں تیری گردن کیا کروں گا اور سائز کیا کر دوں گا شیطان دا سائز چھوٹا کرنا شروع کرو آج تو بات انہوں بڑا بڑا ہاں بنا شڑے آجے ہائے ہائے پاہ سام کی بڑی 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 سجے آسانویلڈرا شڑتے پھر تھی بھائی سام نا چاہیو اگو تونی لان دیجے پادری ہیں انو انجل لوکے مسالہ دیں بھائی سام مت چاہیے گا میں کہے کیوں وہ یہ بضرور نکاہ کر دیئے دمائے کہ میں بھی پادری ہیں جے میں نکاہ کرنا ہوں دے غلط نکاہ توڑ بھی چھڑا گا لکھا ہے کھولو کے کھلے گا بنو کے دے بن چھڑا گا کیا خیال ہے اپنی پرابلم کتنا بڑا کیوں دیکھتے ہیں آپ لو موسیٰ کیا خدا کیا کہتا ہے موسیٰ کیا یسوس مسیح متیہ آٹھ باب میں لکھا ہوا ہے کشتی پر بیٹھا ہوا تھا وہاں پر حوالے پڑھنے کے ٹائم نے یہ بلکھا ہے جیل میں بڑا دفان آیا دفان کتا تھا جی وہاں پر دفان کتنا تھا جی دفان کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا ہوں میں بڑے بڑی بجنگوں کو اڑا دیتا ہوں جب میں چلتا ہوں تو میں بڑی بڑی امارتوں کو بڑے بڑے درختوں کو میں سب کو کھاڑ دیتا ہوں یہ بھی چلنڈے ہیں بڑے زورنا شاکردویں ڈرگے ہیں آج اسی لگے گے اٹھے کہتے ہیں خداوند آقا اٹھ ہم ہلاک ہوا چاہتے ہیں انہیں گے انہیں سی پیچھے ہو چلیں آج تفان بڑا بڑا ہے پر تو تفان تو بڑا ہے آ گیا اور لکھا ہو ہے وہاں پر آنا چیل میں یسو کشتی میں پیچھے کتی پر کتے سی کتے سی پیچھے کی کرنے آج یہ کہی ہیں یسو آپ نے پیچھے رکھیا تھا یسو میرے پیچھے ہی رہی وہاں پر لکھا ہوئے ہیں پھر یسو تھا اور کشتی کے ایج پر کھڑا ہوا سامنے تفان دے فیس ٹو فیس تفان چل رہا ہے آندھی چل رہی ہے پانی تھاٹے مار رہا ہے اور پانی کہتا ہوا کہ آج اس کو بڑا دیں گے کھڑا ہوا کہتا ہے اے آندھی ہے تفان تھم جا تھم جا سکت ہو جا رکھ جا اوہ تفانوں کی جان نکل گئی ہے یسو کی ہوا سن کے ہالیلویہ میرا یسو بولے تفانوں کی جان نکل جاتی ہے میرا یسو بولے بیماریوں کی جان نکلتی ہے میرا یسو بولے تو بدروں کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں جب یسو موسی بولتا ہے یا آپ نہ بولو انہوں نے بولا آیا کھڑا ہوا کس سے تفان کتنا تھا بڑا وہ نہیں جانتی تھی یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ تفانوں سے بڑا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ آپ کے گھر میں بدروہیں بڑی نہیں ہو سکتے آپ کی غربت بڑی نہیں آپ کی بیماری بڑی نہیں آپ کا خدا بڑا ہے بس پرابلم ہی ہو گئی ہے ہم حالاتوں کے ہاتھوں تنگ ہو کے ہم نے اپنی سوچوں میں یسو چھوڑنا کر دی خدا میں پاک میں لکھا ہو ہے ضبور ایک سو چار پچیس میں ایک بڑا چوڑا سمندر سمندر کہتا ہوگا میرے آگے کوئی نہیں ٹھائش سکتا میں نے بڑے بڑے ٹائٹانک جہاز دبو دیئے ہیں میں نے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے جہاز کوئی شخص مجھ پر غالب نہیں آسکتا بڑا میں سمندر ہوں خدا کے لوگ آئے سمندر کے سامنے کھڑے ہوئے ڈر گئے اب سودہ ہوگے سمندر کا شور سمندر کی تہشت آپ کو آپ کو پتہ ہے زیادہ سمندر 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 ہے سمندر سمندر کا جوش سمندر کی پاور ہے سمندر میں طاقت ہے سمندر ڈبو دیتا ہے بڑے بڑے جہازوں کو ڈبو دیتا ہے گہرائیوں میں ان کو بند کر دیتا ہے لیکن جب سمندر کے سامنے خدا کے لوگ آئے موسیٰ کیوں فریاد کر رہا ہے مجھ سے اٹھا لاتھی سمندر کو مار اسے دو حصے کر یہ سمندر تجھ سے بڑا نہیں ہے چاک کر دے اس کو ہم لوگ مشکلوں کو ڈسکس کر کر کہ کتنا ان کو بڑا کر دی بہنگ چنگی پلی گھر سے گئی بڑی خوشش باستر جی دوا کرے آج میں نے اپنی ریپورٹ کروانی ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میں دوا کی دو گئی باچ و انجائی سی میں کہ بچی کیا بات ہے آپ ٹھیک تھا کے تھے میں بوتا رہا انہ کیا تیرے پتے پتے پتھ رہی ہیں بہن میں بچی سی بھی کالکر کی ریپورٹ ہوگی ہماری پراؤبلم ہی ہوگئی چنگی پلے ہوتی ہم وہ آکے بندہ پیچھا کردھا اٹھلا 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 کتے اٹھلا 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 ملون ٹھلا ہل ٹھلا اٹھلا پھر اٹھلی کو مشین کار رکھیوں دیئے میری چاکتے کار رکھیں گا کانگی شکر ہے بماریاں ہاں بکار رکھیاں نے روز مشین کار اٹھلا 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 روز کاناندھے رہو ہے بہد فریدی آٹھلا ملون اٹھلا 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 روز اے دادید ہے اے دادید ہے اے چاچے دے رکھو سارا میڈکل سڑکا رکھے دو ہاں تو بماریاں جانیے کی دونے کرو پھر اوپر کینڈی ہو پیلی والی سویرے دے نیاں تو نیلی والی راتی رہی ہے نیلی پیلی چھٹی گلابی ایباس دے چھٹی کھالی اوٹ بھائی گلابی کھالی چارٹو رفائی اور بماریاں کرو بار کڑو کی ہو گئے تو ان کو کھالیلیہ کھالیلیہ میں بتانے بتانا کیا میں رہو آپ اپنے ایمان میں جینا شروع کرے میں میڈیکل کو کنڈیم نہیں کر رہا میں میڈیسن چھڑوا نہیں کر رہا کہ چھٹ دو بس تھا لیکن کچھ لوگ میڈیسن پر چلے گئے ہیں بس وہ ساڑے سیال کو جگید بڑا چلیا ہے یسو گولو نے شفاویاں سا پانیاں دوائیاں اسا کہ کہیں لوگ کی سیال پڑ مار بھی گیا سا جی دوائیاں چھٹ کے مار گئے وہ تھے انہوں کی نیک یا دوائی چھٹ دوائے نہیں نہیں پائے سب وہ کی تو سنے میں کہا میں مہمان چی پکا میں کہا پائی کوئی اکل نہ بھی کام ہو لیا بتانے کا مطلب کیا ہے اگر آپ ڈیپینڈی بس میڈیسن پر کر رہے ہیں نا تو بھی لگتا ہے کہ آپ کا خدا چھوڑنا ہوگی praise the lord hallelujah میری بیٹی یہ گرتے میں پتھری تھی 6.5 ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی سرچری ہوگی operate ہوگا میری بیٹی کو میں نے کہا بیٹا چلو کار چلیے میں نے میری بیوی نے فاسٹنگ کی سوپہ مارننگ پر یہ کر رہا تھا میں کہا خداون ترے کلام میں تو لکھا ہوا ہے بڑا پہاڑ میدان ہو جائے گا اور ترے کلام میں یہ بھی لکھا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے تو ازلی پہاڑ پارا پارا ہو جاتے ہیں یہ نکی بھی پتھ ہی نے وہاں وقت پایا تھا یسو مسیح کے نام سے پارا پارا ہو جائے یسو مسیح کے نام سے بلکل بکھا جائے ٹوچے زرے زرے بنجے خداون ہوا کی تھی نیچے گئے ناشتہ گیا میں کہے چل بیٹی چلیں چیک اپ گرا جڑا وہ تو کہہ رہے ہیں آپ پریشن میں کہے چل چلیں یہ تو سہی کہے آلٹرسان کروایا وہ کہے پتھری دیا ہے کوئی نہیں کہ یہ پیڑی پتھری ہے میں کہہ رہے ہیں پورٹ ہے ہی نہیں پورٹ میں کہہ رہے ہیں میں کہے پھے چکروں بچھی ہو رہی ہیں ہم ایمان پر بہت کم چل رہے ہیں میرا بندہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا ہاں جی کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے میرا بندہ راستباز اپنی سیلری سے جیتا رہے گا میرا بندہ راستباز امریکہ والی ایڈ سے جیتا رہے گا میرا راستباز بندہ یورپ کے یورو سیلری سے جیتا رہے گا یورو موقع جانے سے انہوں کہے پوچھا ہے پادی تارک آپ کا ہیڈ آفیس کہاں ہے میں کہے نا پوچھو نہیں بتائیں بتائیں میں کہہ اُتے کی کی میں کہہ آپ نے پڑھا ہے کلیسیا مسیح کا کیا ہے کہندہ ہے بدن میں کہہ مسیح کلیسیا کا کیا ہے کہندہ ہے سارے ہیڈ آفیس کتے ہیں سارا ہیڈ آفیس کتے ہیں سارا کتے ہیں مار ہیڈ آفیس آئی کہنے ہیں اکھیاں چکنا ہمیں والمریکہ تی دس سو لٹندہ کنواتری کا تھاڑا سبور اجکل ہو گئے ایمان در بیندے میں دیدہ دعا ہوا چے کلیسیا پا دلو جان کیا کر رہی تھی کیا کر رہی تھی اور لیپ ٹاپ کھول کے لپنڈے کو کالے ہی آجائے اور فریق کالے تو ہی آجائے ایک بار یہاں ساہی میرے کو اور چھٹ دو کھنے پاسے تو روپے ہو گئے تو وہ لگتا ہے جو میں کہ جو میں بیداری آگئی ہے پاکستان چکی نہ دی پلا تو اور یہاں دی آؤ میں دے خلاف نہیں آؤں دے ہو گئے تو جن کو یہ کھڑا کیا خدا نے یہاں مجھے ایک بڑی خوبصور بات سکھائی خدا کے روح نے سنیے ہیں میری بات لوکی پوکھے سن یسو کہندہ شکردہ نو تم انہیں کھانے کو دو آجی تم انہیں بارو نامگوا دو دے نانو کھانا ستے اگر اس شرچ کے خادم کو خدا نے کہا دو روٹی دے ان کو تیری ذمہ داری ہے ان کو روٹی دے تیری ذمہ داری ہے مجھ سے خوراک مانگ اپنے چرچ کی بھڑوں کو تُو کھلا تجھے میں نے کھڑا کیا ہے آئی آپ نے کوش کر دے نہیں آج تُو آجا آج تُو آجا آج تُو آجا آج تُو آجا میں کہے کھان داری ہوں جاکتے رہنا بھائیو میں بیمار جے میتھرہ رہیو سمع لگی ہے مگی کیا ہے اے نگے بان کی کہتا ہے جاکتے رہنا بھائیو اپنے خدا کو بھڑا دیکھنا شروع کریں آپ کی مشکلیں حل ہونا شروع کریں حالیلویہ حالیلویہ آپ کی مشکلیں حل ہونا شروع ہو جائیں گی اپنے خدا کو موقع دیں اپنے خدا کے باڑے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کریں ایمان کی باتیں کریں تقویتی باتیں کریں ہمارے سیال کوٹ میں لڑکا بیمار تھا ڈاکٹرز نے کہا آج رات زندہ رہے گا اس کا جگر کام کرنا چھوڑ گیا ریڈ سل ختم ہو گیا وائٹ سل ختم ہو گیا مجھے فون کی ہے پیسہ پائیں دعا کرے میں گیا سمدال جی وہ دی پین کی گیندی پیئے بے پراوہ تو ٹینشنل نہیں میں ترے بچے سام بلان گی میں گیا ہے چنگا ہوں نے منٹلی تیار کر رہنڈی تو مارجا میں پچھے آیا ہمار میرا پتر نا میں تو نا کوئی کال ڈاکٹر نے کہا آج راتی پر میں ترے نالا میں سام بلان گی ترے بچے بھی سارے میں کہے جی پہلے انہوں باہر کر دو تمہا پھر دعا کر آگا میں کہو تو انہوں تیار کر رہنڈی یہ مارت ہو میں سام بلان گی وہ دی پہن راز ہوگی ہے یہ کہ میں کہ بچی یہ سنویں بھی کیا سی ان کو باہر نکالو بڑے والا حسن ڈے سنو کہنے دے نا پہلے باہر کر دو پھر باہر چکا ہم کر آگا اس کے بھائی کے پاس بیٹھا میں کہ بھائی کیا بات ہے مرنا چاہ رہے ہو بسا میں جینا چاہتا ہوں میں نہیں مرنا میرے بچے چھوڑ دی ہیں میں کہا پھر مائنڈ سیٹ کرنا میں کھنٹا کو ادھا کانسلی کی دیکھ کھنٹا کو ایک کھنٹے مجھ کے ایمان کا لیول اوپر آیا ہوا تھا ایمان کا گراف اوپر آ گیا میں نے کہا امیجینیشن کر تو یہاں سے پاہر جائے گا چھوٹی لے کے صبح کل مارننگ ہوگی اور تجھے ڈکٹر آ کر کہے گا جگر نے کام کرنا شروع کر دیا ہے ریڈ سال دوبارہ سے بہال ہو گیا ہے بائیڈ سال دوبارہ سے بہال ہو گیا ہے اور تو جی رہا ہے کہا دکٹر دعا کی تھی دعا کر کے میں کہا گوڑ بلیس کل ملاقات ہوئے گی داکٹران کیسی صبح یہ نہیں رہے گا میں کہہ صبح ملاقات کھوئے گی گھر آگے نو بجے مجھے اس کے کال آئی اس کے رائیٹی میں سے پاسٹر جی پریز ای لڑ میں کہہ جی کیا ہوا ہمارے بھائی کا جگر کام کر رہا ہے ہمارے بھائی کے ریڈ سال بڑھ گئے ہیں داکٹر شاکت ہو گئے ہیں وہی تھی بندہ جو مرنڈیا سی میں کہہ پریز ای لڑ یہ خدا کے جلال کی بات ہے شیطان شنمندہ ہوا ہے خدا ہمارا بڑا ہے اسی کی بلا کرنے ہیں بیمار دے کار جانے ہیں نہیں بلکی سے کی ہو گیا ہی اور میری چاچی ہوں بھی ہمارے گئی سی وہ کہندی اللہ بھائی شاہ بھائی شاہ میں آپ مرنڈی منہ کو بھی خبران دے پچھلے ملے بھی پینسی ہوں بھی لگی گئی سی انہوں امید سے کھڑا کرو انہوں کیڑیاں سوڑیاں سنالک پہ آگئے تیرے پائی جانے انہوں بڑا مار دے نہیں شاہ بھائی شاہ اوہ مرنڈی انہوں کوئی ماندیک اللہ دے ہو کیوں گے تم انہوں اپنی ترہاں سنالک بندے اچارے نوہ گندی میں پھر گئی میرا کیا بھائی آپ نے خدا کیا کر دیا کیا کر دیا کیسی خصوص باتیں یسو کرتا تھا کیا بات ہے استاد کو تکلیف نہ دو بیٹی مر گئی ہے استاد کیا کہہ رہا ہے فک اعتقاد رکھ خوف نہ کر بیٹی بچ جائے گی گھنڈ نے مر گئی ہے کی گھنڈ ہے کیا کرے اسے اندرین رہی ہے اب گھر کیجئے ایس پسے دس بندے ایس پسے یسو کللہ بیچی یائر اب فیصلہ کرنا ہے کس کی سنو آقا کو تکلیف نہ دے چل جنازے کی تیاری کریں چل لوگوں کتلا دے چل کفن لے چلے چل کبر نکالیں استاد کو کہہ چھوڑ دے استاد کہنڈے ہے کی اعتقاد رکھ خوف نہ کر بیٹی کیا ہوگا فیصلہ ہے آپ نے نوکر یا یسو کو دیکھو کشم کش ہے کہاں چلوں اس طرف جہاں موت آلیڈی ہو چکی ہے یا جو زندگی والا سامنے کھڑا ہے فیصلہ ہے خدا میں میں آپ کے ساتھ چلوں گا آہ ہالیلیہ آندہ آپ نے ٹھیک کہا لیکن جو میرے ساتھ ہے وہ قیامت اور زندگی ہے ہالیلیہ لکھے جب گھر میں پہنچے سارے رو رہے تھے ماتم کر رہے تھے یسو پڑی ایک بڑی بڑی بریگ باتیں ہیں پہلے یسو اندر گیا سینج لو کی رون ڈیسن یسو کہتا ہے بیٹی مری نہیں بلکہ سو رہی ہے لو کی حاس پہ کہیں سب کو کیا کرو اب اندر والے کمرے میں لڑکی پڑی ہوئی تھی اب گوھر کریں اندر والے کمرے سے کون گیا ہے وہ تھے موت کا راج تھا لڑکی مری ہوئی ہے سال میں یوہنہ یقوب اندریاس ہے جیسے ہی اس موت والے کمرے میں یسو کھڑا ہوا ہے اب انکاؤنٹر ہے موت کا اور زندگی کا انکاؤنٹر ہے موت اپنا زور دکھا کر لڑکی کو مردہ رکھے ہوئے ہیں موت کہتی ہوگی میرا راج ہے میں نے جس کو بھی کبھی مارا کبھی اٹھا نہیں ہے لیکن آج کمرے میں وہ کھڑا ہے جو کہتا ہے اٹھ کھڑی ہو جا جس کی آواز سننے سے مردے قبروں سے پاہ نکلے گئے کہتا ہے تھلیتا کومی لڑکی اٹھ کھڑی ہو جا لکھا ہے لڑکی دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے حالیلویہ اپنے مردہ حالاتوں میں یسو کو اندر ہونے دے اپنے مردہ حالاتوں میں یسو کو اندر آنے دے اپنی غربت میں یسو کو آنے دے ناومیدی میں یسو کو آنے دے کیا مجال ہے غربت جیت جائے کیا مجال ہے بیماریاں جیت جائیں موسیٰ کیا خدا کن کا خدا چھوٹا ہے جس یہ اور کن کا خدا بڑا ہے کن کا خدا بڑا ہے حالیلی سمجھو کن کا خدا بڑا ہے چکو کن کا خدا بڑا ہے حالیلویہ 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 آخری والا پڑھ کے میں ختم کر لگا رمینان کڑھو درا نکالے لوکا کی انجیل بڑا خوصدہ والا ہے پڑھئے گا سمجھ آجائی آگے تو آج اور آگے ایمان میں پڑھیں گے لوکا دوسرا باب بامنائت سنیے گا کیا لکھا ہے لوکا دو باب بامنائت اور یسو حکمت آگے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے کدو کدو ایدہ کی مطلع پہ یسو پہلے چھوٹا سی پھر بڑا ہو گیا پھر کی ہو گیا یسو کیوں انڈیا ہو نے اگلے مینے میں کریس میسے تو کئی آنے پڑھے کہنا ہے جھو لے چرنی میں جھو لے انڈی کئی رکھی نو تو ایدہ ہی رکھی نو انڈی بڑا ہے انڈی بڑا ہے جھو لے اور وہی بائن دیوے چھوٹا ہے جب ایک درام میں چھوٹا ہے انڈی کڑھا ہے ایکیڑا یسو ہے نے 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 کڑا ہے کڑا ہے ایدہ ہی رہن دونو بہت ہے پھر کی بڑے ایسا یسو بہت ڈابی ہو یہ ایسا جہا نکاسی تے مقصہ مریم تے یوسف تے انڈر سی فیشتہ کہتا یوسف اٹھ اس کو یہاں سے جے کر کیا کر بھاگ جا کنوں لے کے بھاگ جا یسو کو نکاسی جدن جوان ہو یا نا پتروں آکے لالیاں سونے پھر جوان ہو یا اوہ خدا کا قدوس ہے تو نکیا نہیں نکا یہ سنی رہے کام کرتا سمجھے میں کی کہنے ہوں کیڑا یسو کام کرے گا بڑا یسو کام کرے گا نکا انجی روے گا انہوں بعد ہے چرنی جو ناؤد ہوئی لگا ہے آج کہیں دے زنگی جیسو نکاسی ہے کہیں گے اے بچہ یسو اے بھی دعا جے اے بچہ یسو ساڑھ دیان کر انہوں نے کہنا میں بچہ میں ایک ہی کرا دے لی ہم نے تو یسو کو بچہ بنایا ہوگا ہے نہیں بچہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کل آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے یوہنا دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالعباد تک زندہ رہوں گا میں چھوٹا نہیں آئیے اپنے پومبر کھڑے ہو جائیں آئیے اپنے پومبر کھڑے ہو جائیں